اسلام علیکم جی ہم نے اس موضوع کے اوپر قبیلہ کیا تھا تو اب ضروری تھا کہ اس کو جب وہ معاملہ سالب ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا اب تک کا پورا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں دہوریوں آپ کے لیے خوشحبری ہے اور خوشحبری یہ ہے کہ لاہور سے کورا اٹھنے جا رہا ہے یہ ایشو کیا ہوا تھا ہم نے آپ کو لاس ٹائم تو کر کے بتایا تھا کہ ایک تو یہ کہ اوز پاک اور البیراک جو تھے وہ انٹرنیشنل سالسلی میں جا رہے ہیں اور بدستور وہ ان کے ذریعے غور ہیں اور دوسرا ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پاکستان میں لاہور میں خاص طور پر لاہور چونکہ ایک سیمبلائز کیا تھا نا ودروائز تو یہ جو کورے کی نلامی ہوئی تھی وہ تمام کے لیے ہوئی تھی تمام شہروں کے لیے ہوئی تھی اور ہر شہر کا کورا جو تھا وہ بکا تھا لیکن اور عارف عبیب اینڈ کمپنی اس طرح کے اور میاں منشاہ انہوں نے کورے خریدے تھے بھی فلان شہر کا کورا ہمیں دے دیں اور فلان کا ہمیں دے دیں اور اس کے وقت انہوں نے پیسے دینے تھے باتا نہیں ٹھیکوں کا کیا ہوا کیونکہ پیسے تو انہوں نے نہیں دیئے کیا وہ ٹھیکی اپنی جگہ پر موجود ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کوئی جنرلسٹ کام کرے نوجوان اس کے اوپر اور بتایا عوام ناس کو کہ جناب ہم نے ہر شہر کا کورا بیچا تھا تو اس کا کیا بنا ہے جی لاہور کے اندر البراک اور عوض پاک جو ہے وہ چونکہ غدار حکومت نواز شریف غدار شباز شریف لے کے آیا تھا ان کو لہذا اس کو کرنا تھا عوض پاک اس وقت لے رہا تھا جی سترہ عرب روپیہ صفائی کے جو کہ میں میں ابھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس جس نے اس کے اوپر تنقید کی ہے عوض پا اور البراک دونوں کا یہ بنتا تھا وہ سترہ عرب روپیہ لے رہے تھے انہیں کہا گیا کہ جناب آپ کی ریٹس بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کم کر لیں تو وہ گیارہ عرب پہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے پارٹی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آٹھ عرب تک بھی آنے کو تیار تھے کیونکہ اتنا کہ انہوں نے کمان لیا ہوا تھا کہ اب ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی گیم نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا گیا کہ نہیں نہیں آپ گیارہ پہ ہی رہے نا باقی ہمارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس پہ عوض پاک والا نے کہا کہ بھئی اے کام ناسی نہیں کرنا ٹھیک ہے ہماری دو نمبریاں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ہم یہاں سے پیسے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کر کے لے جاتے رہے انڈی حوالہ کے ذریعے وہ اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ کرتے رہے ہیں لیکن اے نہیں اے یہ نہیں کرنا ہوں اور وہاں پہ پھڑا پڑ گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار انکار کوئی نہیں کیا تھا کٹ پہ پھڑا پڑا تھا کہ کون کتنے پرسنٹ اس میں سے اضافی کٹ میں سے لے گا تو انہوں نے وہ باقی شہروں میں موجود ہے بھی ادھر ادھر جو ہے وہ موجود ہیں اور کئی جگہ پہ اور بھی وہ ٹینڈرشنڈر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آہ لیکن اس سے آہ ان کو پوش آٹ کر دیا گیا لہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو اعتماد تھا کہ ان کے پاس لائن کے اندر دو تین بڑی پارٹیاں کھڑی ہوئی تھیں ٹھیکے دار وہ پاپولر ٹرانسپورٹ والے اور یہ اور وہ 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 کھڑے ہوئے اور یہ جس کو گاڑی بس دیا ہے میٹرو بس جس کو دیا ہے جس نے بیڑا گرد کر دیا آتے ہی حکم جنوری سے تباہی پھیر دیا ہے وہاں پہ کان پکڑا کے چوکی داروں کو اس کا سٹاف جو ہے وہ ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا یہی وہ ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے کووریئر کمپنی جو ہے کووریئر نہیں یہ گوڈز کلیرنگ ایجن آل رازقہ لے ٹھیک ہے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے یہ جو ڈرائیو اڈوشنوں کے اوپر جو نہیں کرتے وہ اپنے سٹاف کے ساتھ یا وہ سارا کچھ وہی کر رہے میٹرو کا بیڑا ہی گھر کر کے رکھتی ہے انہوں نے وہاں پہ اس میں سفر کرنے والے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں میٹرو بس کی بات کرو اور انلائن ٹرین کی تو بات نہیں ہو رہی میٹرو بس کی بات ہو رہی اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ وہاں اس کو کہتے ہیں کہ جناب پیسنجر پر کلومیٹر کرایا لیتے ہیں نا یہ وہ ایک کلومیٹر کا دو سو دس روپے ایک بس ایک کلومیٹر چلے گی تو دو سو دس روپے حکومت اس کو ادا کرے گی تو ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی چکر ہے ان کا تو وہ والے فارمولے نہیں وہ جو کلکولیٹر لے کے نا یہ کنٹینر پر کھڑا ہو کے بتا کرتا تھا تین سو سوٹ روپے ایک پسنجر کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے وہ میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار یہ کیا گمراہ کرتے رہے ہیں قوم کو ٹھیک وہ جب ٹینڈر کا پورا ڈاکومنٹ پڑا جھوٹ سنی جائے ان سے جھوٹ بکتے ہیں کمال کا بکتے ہیں آپ کے موہ کے اوپر بکتے ہیں خیر وہ اتنا کچھ انہوں نے انہیں وہ دے دی گئی ہے اور انہوں نے آتی تباہی پھیر دی ہے فائی فائی کا کوئی نظام نہیں ہے وہ جو ایک اس کا حال مارک ہوا کرتا تھا آہ وہ بھی کوئی نہیں ہے میں نے لاغ دا ہے کہ جس طرح اللہ اور شیخ پورا ٹرے باس دے بیچ نہیں ہوں تا صورتحال لگتا کچھ اس طرح کی صورتحال ہونے جاری آہ 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 دن پہلے آہ 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 دن پہلے یا نو دن پہلے بائی فورس جا کے ان سے قبضہ لے لیا چیزیں لے لی اچھا وہ چیزیں جو ہمیں ملنی تھی لیکن وہ لے لیں ہم نے بائی فورس لے لی یعنی یہ چیزیں یکم جنوری کو انہوں نے آگے کہنا تھا بھائی جن یہ آپ کی امانت ہے thank you very much we are going وہ ہم نے جا کے کس کو قبضہ کرنی بائیس کو بائیس دسمبر کو یہ یہ مبلغ اوقات ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بھونگے بزدار کو کرونا ہو گیا اور وہ آئیسولیٹ ہو گیا پندرہ دن کے لیے ٹھیک ہے اب بھونگا بزدار اتنا بڑا ویجنری بندہ جس نے پورے پنجاب کی منجمنٹ کو ایسے کنٹرول کیا ہوا ہے اور عمرار خان سے تو وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے وہ فیصلے لے رہا ہے اور کس طرح وہ آؤٹ ہوا تو پیچھے تھا ہی کوئی نہیں جو اس معاملے کو لے کے چلتا کہ بھائی روزانہ پانچ ہزار ٹن جو کورا ہے وہ اٹھتا ہے لاہور میں سے پہلا کتنا ہوتا ہے یہ ہم بات نہیں کرتے پیدا اس سے زیادہ ہوتا ہے چلیں یہ پانچ ہزار ٹن اٹھتا ہے یہ پانچ ہزار ٹن کوڑا آپ نے نہیں اٹھایا یا نہیں اٹھا پا رہے آپ تو جتنے دن آپ نہیں کریں گے اتنے دن یہ کورا کٹھا ہوتا رہے گا یکم جنبزی کو آ کے انہوں نے چارج لیا جی اور چارج آہ لے کے تو سوچنا شروع کیا الو ایم سنی کے اب کیا کریں چار ایک دن سنائیں نے اور لگ گئے یوں پانچ دن ہو گئے پنجو آہ بارہ دن ہو گئے بارہ پانچہ سار ساتزار ٹن اضافی کورا کٹھا ہو گیا اب یہاں پہ نا یہ جو آپ کے گھروں سے کٹھا کرنے آتے ہیں نا ان کی بھی ذرا چلاکی یہ بھی بڑے ہشہار ہے خرات خبیس لوگ انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ کورا ایک پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں نا یہ کٹھا کر کے وہاں سے بڑے ٹرکوں پہ لاد کے تو پھر شہر سے باہر بھیجوایا جاتا ہے تو یہ جب وہاں پہ پہ پہنچتے تھے تو وہاں پہ کوئی ٹرک نہیں ہوتا تھا ایک دو دن تو انہوں نے وہاں پہ کورا الٹا ہوگا اور جب وہ نہیں آیا وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی اچھی سڑک جو ہے اچھی سڑک مال کی بات نہیں کر رہا یا نیر کی بات نہیں کر رہا لیکن اس سہاتکی کو جو بڑی سڑک کے نا اس کے درمیان میں جا کے نا ایسی لمبی دھیری بنا دیتے تھے اور جب وہاں پہ لوگ پڑتی تھی کوئی لوگ سیلفیاں لے کے کوئی تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی ٹرک بنا رہے ہیں کوئی کچھ کہا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ سرکار تو قائمی سوشل میڈیا کے اوپر سرکار کے آسمان پھول جاتے تھے یہ وہاں پہ جناب فوری طور پہ وہ دستہ روانہ کر دیتی تھی ٹرکوں کا اور ٹرک جا کے وہاں سے اٹھاتے تھے وہ پھر کسی دوسرے علاقے کے فوٹو شیٹوں کوئی نہ آج دیتے تو انہوں نے بھی کافی حکومت کے ناک میں دم کیا اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ساٹھ ہزار ستر ہزار ٹن جو اضافی جمع ہو گیا تھا اگر وہ پانچ ہزار بھی اٹھا پائیں جو کہ وہ نہیں اٹھا پا رہے تو پھر بھی یہ ساٹھ ستر ہزار ٹن کوڑا شہر کے اندر مختلف پاکٹس پہ پڑا ہوا یہ کیسے اٹھایا جائے اس کے لیے انہوں نے رابطہ کیا انہی وینڈر سے جن سے جب یہ دونوں کمپنیاں عید وغیرہ کا آپریشن جب ہوتا تھا نا ہے نا ہاں وہ جب کیا کرتی تو ان کی خدمات لیا کرتی تھی تو ان کمپنیوں نے کہا کہ جناب آئے بکھو کچھ کر کے کچھ نہ کر کے ہم جیل جانا پسند کریں گے انسٹیڈ آف کی کام کرنے کے بعد بھی آپ نے ہمیں ڈالنا تو ہے جس طرح آپ نے ان کے ساتھ کی ہے آپ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گھڑی بھی جائے ساتھ یہ پرائیوٹ ٹرانسپورٹر ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ہمسایہ ملک افغانستان سے ہیں ان کے ٹرکوں کے کوئی نمبر نہیں ہے یہ سرکار کو کوئی ریونیو نہیں دیتے یہ حکومت پاکستان کی ٹیکس نیٹ کے اندر ریجیسٹر نہیں ہے نہ وہ ہونا پسند کرتے ہیں لیکن ان کے پاس چار پانچ سو ٹرکوں کا جو فلیٹ ہیں وہ آپ کو سروس فراہم کر دیتے ہیں اور یہ سروس جو تھی یہ ٹرک کمپنیاں لے رہی تھی اب الیو ایم سی ایک سرکاری ادارہ ہے ادارہ یا کمپنی ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں انہوں نے ان سے نگوشیٹ کی ہے انہوں نے کرنے ہی پا جانے ہم تو ان کے ساتھ اس ٹرمزن کنڈیشن پر بات کرتے تھے کام کرتے تھے ایک تو آپ کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا دوسرے ہم جنہیں کریں گے پھر کیا کریں پھر جناب یہ جو مٹی علی ٹرالیاں نہیں ہوتی کوئی آر کبھی گھر بنایا ہو تو جو مٹی اور ریت بھر کے آتی ہے ان ٹرالی والوں کو نا چالیس دن کے لیے ہائر کیا گیا کہ جناب یہ پچاس زار ٹن ساتھ زار ٹن جو اضافی کوڑا ہو گیا ہے ایک تو اس کو اٹھوائیں اور جو ہم الیو ایم سی انہی ٹرکوں کے ساتھ جن کے ساتھ پانچ ہزار ٹوڑا وہ اٹھا رہے تھے ٹرکش والے اس کی فریکوینسی بہتر کر کے آہ یا اس کی آہ ایک اکومنٹ کی مینٹنس بہتر کر کے اب اسی اکومنٹ کے ساتھ فل کپیسٹی کے اوپر الیو ایم سی چل رہی ہے اور تین ہزار ٹن سے اوپر نہیں ٹاپ پا رہی تو دو ہزار ٹن ڈیلی کا یہ جو بیک لاغ ہے یہ اٹھوانے کے لیے تو پرانے زمانے کے اندر لاہور میں آہ یہ چلا کرتی تھیں ٹرالیاں اگر آپ کو یاد ہو آہ بلکہ ہمارے اببہ تو بتاتے ہیں کہ وہ ان کے زمانے کے اندر تو وہ جو کاؤ کا ہزبر نہیں ہوتا بل بل کارٹ جو ہوتی تھی ہے بیل گاری ہاں بیل گاری کے اندر کورا لے کے جایا کرتا تھا بھنگی جو ہوتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیل گاری والے کیونکہ ٹرالی ریورس ہوا ہے نا تو ٹرالیاں تک جو معاملہ پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیل گاری اور بیل گاری سے اس کے بعد پھر وہ جو جو جیت سنگھ نے یہاں پہ پورا کورا اٹھانے کا سسٹم بنایا تھا ہو سکتا ہے کہ اس تک بھی ہمارا سفر ہو جائے کیونکہ لیکن یہ تمہیں بڑی رائٹ کر دی یہ تو پتھر کے دور تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں اوپن ٹرالی کے اندر آپ کورا ڈسپلی کریں جائیں کرتے ہوئے جائیں گے پورے لاہور کو اسلام عقبال صاحب آپ دکھائیں گے کہ آپ کورا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ستر پرسنٹ تک ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ستر پرسنٹ تک جب میں یہ ویل آگ ریکارڈ کر رہا ہوں اضافی کورے کا ستر پرسنٹ شیر اٹھوا دیا ہے میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں گھوم کے آیا ہوں مجھے نہیں لگتا ستر پرسنٹ ہے تیس پرسنٹ اگر آپ کہیں تو مانی جا سکتی ہے بعض پاکٹس کے اندر سے کورا جو ہے آہ وہ اٹھا ہے لیکن وہ بیس سے تیس پرسنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے آہ باقی ہو سکتا ہے آپ ادائیگی ستر پرسنٹ کی ہی قومی خزانے سے لے رہے ہوں یا دلوا رہے ہوں لیکن ستر پرسنٹ کورا اٹھ نہیں رہا یہ میں آپ کے ساتھ دل مشافہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں اور آپ کو ان سپورٹس پہ جانے کو تیار ہوں اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے میکمے کے اندر سے ہی میرے سپورٹ بتایا جا رہے ہوں کہ فلانی جگہ پہ ہے فلانی جگہ پہ ہے فلانی جگہ پہ اس کو فلانی جگہ پہ لے جی تو اس لیے آہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی حکومت نے اس وقت ایک نیا کٹا کھول دیا اور نیا کٹا کھول کے انہوں نے کہا ہے کہ جی الو ایم سی میٹو پلٹن کارپوریشن لیمٹیڈ واسا ٹھیک ہے ان سب کو آپ سے مرجی کیوں نہ کر دیا جائے اب ظاہر ہے کہ جب ملازمین جو ہیں ان کو اپنے مستقبل کا ہی نہیں پتا تو پھر مٹی تے گٹا گا ہم گئے ٹھیک یہ اس طرح کے بچگانہ پان یہ لے کے چل رہے ہیں اس وقت معاملات کو اور آپ کو اور مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کوڑے کا مسئلہ ہے نا یہ شباز شریف خراب کر کے گیا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح کی احمقانہ اور ہونکانہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کچھ ہندانی ہیں نا کھولو اے اینی کی کرتوچ سی کہ بارہ دن کے لیے آپ نے روکا کیوں آپ یکم کو سکون سے لیتے اور دو کو اسی انہی وینڈرز کو کہتے ہیں بھائی جانا اسی ٹرینمزن کنڈیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے رہو ٹھیک ہے کرائیس تو پیدا نانا ہوتا بس یہی میں نے کہا ایک اپ ڈیٹ تھا آپ کی خدمت میں از کر دیا جائے اللہ تبارک و طلاب کو آسانی عطا کریں اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفریق عطا کریں